اسلام علیکم بولیوز ہیڈکوارٹرز میں خوش آمدید میں ہوں محمد کامران میں ہوں مہبش نسار اور میں ہوں آمن آکرم سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اہم حکومتی اتحادی جماعت مسلم لی کاف کی کشتی ہچکولیں کھانے لگی ہے حکومتی اتحاد ختم ہونے کا امکان ہے سربراہ مسلم لی کاف چودری شجاعت نے تحریک ادم اعتماد کے معاملے پر کہا اوپوزیشن کی تحریک پر کاف لیک کسی کشمکش کا شکار نہیں اس کا اپنی فیصلہ آج مسلم لی کاف کی اہم اجلاس میں ہو جائے گا تحریک ادم اعتماد پر کوئی بھام نہیں کاف لیک کسی کشمکش کا شکار نہیں سربراہ کاف لیک چودری شجاعت کی وضاحت چودری شجاعت کی زیر صدارت کاف لیک کا اجلاس ہوا تحریک ادم اعتماد اور سیاسی رابطوں پر مشاورت ہوئی ذرائع کے مطابق اجلاس میں شرکانے رائے دی وفاقی حکومت کی کارکردگی سے کوئی بھی تحادی خوش نہیں کاف لیک کو جلد اپنا سیاسی فیصلہ کرنا ہوگا یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے ادھر کے رہے نہ ادھر کے چودری شجاعت بھی مرکزی حکومت کی کارکردگی سے نالا دکھائے دیئے کہا ہمیں اپنے کارکنوں اور پارٹی کو مایوس نہیں کرنا مزید مشاورت اور اتحادیوں سے رابطہ رکھنے پر اتفاق کیا گیا جبکہ مزید مشاورت کے لیے اتوار خوبی اجلاس طلب کر لیا حکومتی اتحادیوں کا آئندہ چند روز میں مشتر کا پریس کانفرنس میں بڑے اعلان کا امکان ہے وزیر آزم عمران خان آج چودری پرویز الہی سے ملاقات کریں گے سپیکر قومی اسمڈی اصد کیسر نے بتا دیا سوابی میں تقریب سے خطاب میں تحریک عدم اعتماد کو عالمی سازش بھی کرا دیا دعویٰ کیا کہ آزاد خاج و پالیسی خاج و پالیسی کی وجہ سے عالمی قوتیں عمران خان کو ہٹانا چاہتی ہیں لیکن تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی ہم چاہتے کہ پاکستان اپنا خارجہ پالیسی ایک آزاد خارجہ پالیسی ہو اور وہ خارجہ پالیسی ہو جو کہ عوام کی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئی اپنے ملک کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئی وہ پالیسی ایڈابٹ کی جائے نہ ہم کسی کی ڈکٹیشن لیں گے نہ کسی کی جرت ہے کہ پاکستان کو ڈکٹیشن لیں ہم نے ایک آزاد قوم کی اسے چپنی زندگی گزار رہی ہے اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بلکل جس نے لانا ہے عدم اعتماد وہ اس کا قانونی حق ہے اگر وہ عدم اعتماد آتی ہے تو سو بسم اللہ انشاءاللہ تعالی پاکستان داری کے ساب کے جو ایم ایس ہے جو پارلیمنٹ ایریر ہیں وہ کسی بھی صورت پر اپنی لیڈر کو نہیں چھوڑیں گے وہ اپنی لیڈر کے ساتھ چٹان کی طرح کڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور جس دن عدم اعتماد آیا آپ دیکھیں گے ہمارے اتحادی اور ہمارے اپنی ایم ایس پارلیمنٹ ایریرین امرال خان کے ساتھ گڑے ہو کے اس عدم اعتماد کو ناکام بنائیں گے شیخ رشید ایک سیپ پر بلک ملنگ کر کے وزیر داخلہ بنے شیخ رشید کو مونے صلاحی نے تھپڑ رسید کیا ہے وہ اس کا تو جواب دیں رہنما کافلی قامل علی آقا حکومت پر آگ بگولہ ہو گائے کہنے لگے وزیر داخلہ شیخ رشید بنے ہیں اور ہم پر الزام لگاتے ہیں ہمیں تو حکومت بنے کے چھے ماہ بعد وزار تیالہ آفر ہوئی تھی مگر ہم نے ٹھکرا دی پورے ملک میں پی ٹی آئی تین سے چار حصوں میں تقسیم ہے جب تحریک انصاف کا اپنا شرازہ بکھ رہا ہے تو ایسے میں ہماری جماعتیں اپنا فیصلہ کرنا ہے حکومت کی جماعت کا اپنا شرازہ بکھ رہا ہو تو ہماری جماعت نے تو کچھ اپنا فیصلہ کرنا کے نہیں کرنا کیونکہ ہماری جماعت ایک انڈیپینڈنٹ جماعت ہے پنجاب کے اندر چار حصوں میں بکھری ہوئی ہے پی ٹی آئی اور ان حالات کے اندر ہمیں بھی تو کچھ سوچنا ہے نا ان کو جو تھپڑ مونسلائی نے رسید کر دیا ہے وہ پہلے اس کا تو جواب دے دیں وہ تو وہ شخص ہے جو وسیلے ڈھونڈتا ہے اور ہمیشہ مانگی ٹانگی کی سیاست کرتا ہے ایک سیٹ کے اوپر بلیک میلنگ کر کے وہ انٹیریر منسٹر بنا ہوا ہے ہم نے تو کسی وقت بھی کوئی بلیک میلنگ نہیں کی عمران ہان صاحب نے مونسلائی صاحب کو بلوا کے ان کو وزیر بنایا قطعی طور پر یہ بات ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے اور اس کی تصدیق میری جماعت کی طرف سے نہیں ہے یہ کس نے آپ کو بتائی ہے خبر میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا اپوزیشن عدم اعتماد کے ذریعے آئینی تبدیلی کا راستہ اختیار کر رہی ہے مقصد صرف اور صرف آئین اور قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہے راہنما نونلیک خاجہ عاصف کا ٹویٹ کے ذریعے رد عمل کہا آئینی عمل کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی تو آرٹیکل چھے پر عمل ضرور ہوگا خاجہ سعاد رفیق نے بھی ٹویٹ میں کہا کہ جو بھی آئینی راستے میں رکاوٹ بنا آرٹیکل چھے بھکتے گا سپیکر ہو یا کوئی سرکاری آفیسر اس پر ایکٹ لاغو ہوگا شہباز گل نے خاجہ عاصف کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا جواب میں لکھا کہ سیالکوٹی سیاسی رنگباز ٹویٹر پر رنگبازی کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ بھی متحرک ہو گئے مراد علی شاہ نے سندھ میں اقلیتی ایمنیز اور دیگر ارکان قومی اسمبلی سے مدد مانگ لی ہے ذرائع کے مطابق اقلیتی امیدوار کو حمایت کے بدلے آئیندہ فائدہ دینے کی پیش کش بھی کی جائے گی وزیر آزم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے جس پر اب وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ بھی کافی متحرک دکھائی دے رہے ہیں مراد علی شاہ نے سندھ میں اقلیتی ایمنیز اور دیگر ارکان قومی اسمبلی سے رابطے شروع کر لیے ہیں ان سے مدد مانگنا شروع کر دی ہے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اقلیتی امیدوار کو حمایت کے بدلے آئیندہ فائدہ دینے کی بھی پیش کش کی جائے گی جہاں پر دیگر جگہوں پر جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے وہی پر سندھ میں بھی وزیر آلہ سندھ کی جانب سے جوڑ توڑ کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے اب اقلیتی ایمنیز اور دیگر ارکان قومی اسمبلی نشانے پر ہیں وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ کے اپوزیشن نے سپیکر قومی اسمبلی کے قلاب بھی تحریک عدم اعتماد کی پلاننگ کر لی ہے ساوہ سے زائد ارکان نے تحریک عدم اعتماد پر دستخط کر دیئے اپوزیشن نے وزراء اور حکومتی ارکان سے اصد قیسر کی ملاقاتوں کو جانب داری قرار دے دیا تحریک عدم اعتماد کسی بات کسی بھی وقت جمع کرائی جا سکتی ہے اپوزیشن کی جاریحان اپوزیشن سپیکر قومی اسمبلی کو بھی نشانے پر دکھ لیا اصد قیسر کی وزراء اور حکومتی ارکان سے ملاقاتیں اپوزیشن کو ایک آنکھ نہ بھائیں سپیکر کی غیر جانب داری پر سوالات اٹھاتے ہوئے تحریک عدم اعتماد کی پلاننگ کر لی ذرا کے مطابق سو سے زائد ارکان سے دستخط کرا لیے گئے تحریک عدم اعتماد کسی بھی وقت جمع کرائی جا سکتی ہے اپوزیشن کا کہنا کہ سپیکر ہمارے ارکان کو ملاقات کے لیے فون کرنا ہے یہ اقتام واضح کرتا ہے کہ وہ جانب دار ہو چکے ہیں تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کی صورت میں سپیکر قومی اسمبلی اجلاس کی صدارت نہیں کر سکیں گے وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد سے متعلق اجلاس جپٹی سپیکر کی سیرس ادارت ہوگا اور وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا اگلا نشانہ کون بنے گا خرشی شاہ نے بتا دیا کہا مرکز کے بعد سب سے پہلے پنجاب اور پھر کے پی کے میں تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی وزیراعظم کے بعد سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد آئے گی اس کے بعد صدر کی بھی باری آئے گی جو امید زینٹ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے عراقین کے ساتھ اپوزیشن کو سپورٹ کریں ایک کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہم جب وزیراعظم بات پہنچیں گے تب مطالبہ کریں گے ریزینیشن کا اور ہم نے وہ مطالبہ جو باعدہ کیا تھا گو مگو کی سٹویشن تھی سب سے پہلے سپیکر وزیراعظم تو پہلے ہے نا پنجاب پنجاب امیڈیٹ ڈیس کے بعد ہوگا اور اس کے بعد کیپی کے پنجاب امیڈیٹ میں جائے گا اس کو کیسے رہنے دیں گے وہ تو ساتھ ہے نا پنجاب سے پہلے پنجاب آجائے چیرمن شنیٹ کوشش کر رہا ہے کہ برسار جتنے بندے ہیں میں اپوزیشن کو دوں دعا کرے کہ انشاءاللہ اس ملک کی عوام کو ایک اچھی خبر ملے اور تاکستان کی ریاست پھر ایک مرتبہ اپنے کانفیڈنس کے شاہد شاہد خاکا نباسی کہتے ہیں حکومت کے باعث سرکان اسمڈی رابطے میں ہیں نون لیگ نے اتوار کو اپنی پارلیمانی پارٹی اور پیر اپوزیشن جماعتوں کے لیڈر کو اشائیہ پر بلالیا چودہ مارچ کو اپوزیشن جماعتوں کے سربراہان شہباز شریف کے اشائیہ میں شرکت کریں گے نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کل بات اپوزیشن لیڈر انکلیف میں شہباز شریف سے ملاقات کرے گی شاہد خاکا نباسی کے مطابق پی ڈی ایم کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ابھی تک طلب نہیں کیا گیا پارٹی میں غداروں کی کوئی گنجائش نہیں جس نے بھی غداری کی اس کے خلاف جارجوئی کی جائے گی وزیراعظم عمراند خان نے اپنا محاقب واضح کر دیا پارٹی ارکان اور عرقی نے اسمبلی سے ملاقات سے ایک روز قبل اسلام آباد میں بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کر لیا کپتان نے کھلاڑیوں کو دس لاکھ افراد جما کرنے کی ہدایت کر دی کہا اپوزیشن کی تحریک ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی پی ٹی آئی ادم اعتماد کے بعد مزید مضبوط ہو کر اُبرے گی صفوں میں موجود غداروں کو بکشہ نہیں جائے گا وزیراعظم عمراند خان نے دو ٹوک موقف سنا دیا کہا پارٹی سے غداری کی تو چارہ جوئی ہوگی اہم اجلاس میں ادم اعتماد سے ایک روز قبل اسلام آباد میں دھماکے دار انٹری کا فیصلہ کیا کپتان نے اپنے کھلاڑیوں کو یہ ہدایت دے دی کہ لوگوں کو جمع کرنا شروع کرو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اسلام آباد لائے جائیں دس لاکھ لوگوں کو جمع کرنے کا ٹاسک سومت دیا گیا وزیراعظم ملک بھر کے ارکان اسمبلی سے ملے ملاقاتوں میں حتمی پروگرام ترتیب دے دیا گیا مہمان نوازی کا ٹاسک اسلام آباد کے تنظیم کے سپورٹ کر دیا گیا جلسہ آدم اعتماد کی ووٹنگ سے ایک روز قبل کیا جائے گا وزیراعظم نے ساتھ ہی خبردار کر دیا یہ بھی کہا کہ اپوزیشن معاشی ترقی روکنا چاہتی ہے آدم اعتماد میں اپوزیشن کو شکست ہوگی سینٹ میں قائد ایوان شہزاد وسیم نے بھی وزیراعظم سے ملاقات کی وزیراعظم کو ایوان بالا کی حمایت اور یکجہتی کا یقین دلایا کہ ان سے جب حوال ہوا تو انہوں نے کہا چھوڑے ایک بات کو کہ نمبر ہے یا نہیں وزیراعظم نے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی یقینی بنانے کے لیے نچلی سطح پر کارکنوں کو متحرک کرنے کی بھی ہدایت کی ہم وہ نہیں جو پانچ نشستوں پر حکومت کو بلیک میل کریں اور وزارت اعلیٰ مانگنے لگ جائیں وزیراعظم نے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی یقینی بنانے کے لیے کوئیٹا میں صحافی نے پوچھا آپ جام کمال کی بات تو نہیں کر رہے جس پر بولے پنجاب کی سیاست کی بات کر رہا ہوں بلو چسان عوامی پارٹی بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے میں بھی چٹان کی طرح وزیراعظم کے ساتھ ہوں باقی لوگوں کا کچھ نہیں پتا شیخ رشید نے ایک بار پھر تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے کا دعویٰ بھی دہرا دیا شیخ رشید نے کہا کسی بھی ملیشہ کو اسلامباد میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں چٹان کی طرح باقی کسی کا میں ذمہ دار نہیں ہوں میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں پانچ پانچ ووٹے ہیں اور صوبے کی چیف منسری کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں میں عمران خان کے چتخات ساتھ کھڑا ہوں سائے کی طرح انہوں نے ووٹوں کی خرید و فروخت کا بازار گرم رکھا ہوا ہے بلیک میلنگ کر رہے ہیں اور بلیک میلنگ بھی اس انتہا کی کر رہے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ ممبر کی اتنا ریٹ لگے گا یہ کروڑوں میں لگائیں یا جتنی مرضی پیسے لگائیں انشاءاللہ تعالی عمران خان یہ پانچ سال پورے کرے گا کوئی گروپ نہیں ہے بلوچستان عوامی تعدی پارٹی باپ کی بات کر رہے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ سے عمران خان کے ساتھ لیکن اب آپ نے ادم اعتماد کی ہے تو یہ انشاءاللہ عمران خان کے لیے اتمنان کی تحریک ہوگی ملیشیا لاو نہیں ہے کسی ملیشیا کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اسلام آباد میں دخل اندازی کرے ہمیں بلیک میلر کیوں کہا شیخ رشید کے بیان پر مونس الہی کا رد عمل انہوں نے اپنے ٹویٹ میں شیخ رشید پر تنقید کی لکھا شیخ رشید کی عزت کرتا ہوں لیکن انہوں نے ایسی بات کی جس سے دکھ ہوا لکھا شیخ رشید جس پارٹی پر تنس کر رہے ہیں اسی تنظیم کے لیڈران کے بزرگوں سے سٹوڈنٹ لائف میں پیسے لیا کرتے تھے کافلیک حکومت کی اتحاد کی اتحادی ہے جس کے پاس قومی اسمبلی میں پانچ نشستے ہیں اپوزیشن کے جانب سے تحریک عدم اعتماد کے اعلان کے بعد کافلیک نے ساتھ دینے کے لیے پنجاب کی وزارتی آلہ مانگی ہے شیخ رشید نے جس پارٹی کی تعریف کی اس کا رد عمل بھی سخت آیا بی اے پی کے سربراہ جام کمال نے ٹویٹر پر لکھا بلوچستان عوامی پارٹی خود اپنے فیصلے لیتی ہے شیخ رشید ہمارے فیصلے نہیں کرتے جام کمال نے شیخ رشید کی تصویر بھی شیئر کی اور یہ اسی میڈیا ٹاک کی تصویر ہے جس میں شیخ رشید نے کہا تھا کہ بی اے پی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے ذرائع کے مطابق تحریک عدم اعتماد پر بلوچستان عوامی پارٹی نے فیصلہ قومی اسمبلی اشلاح سے مشروط کر دیا کس کا ساتھ دینا ہے اس معاملے پر بھی مزید مشاورت کا فیصلہ کیا گیا اپوزیشن جماعت بھی بی اے پی سے رابطہ کر رہی ہیں اے طائر اللہ ہوتی اس رسک سے موت اچھی جس رسک سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی جوڑ توڑ کے گیم میں عمران خان کی کوششوں پر مریم نواز نے تنز کر دیا کئی ٹویٹ کیے قاف لیگ کی جانب سے وزارت عالی مانگے جانے کا بھی تانہ دیا قاف لیگ کا پانچ نشستوں کے بدلے وزارت عالی کا مطالبہ مریم نواز وزیر آزم پر تنس کرنے لگی ٹویٹر پر لکھا آج مجھے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں جو آپ نے ہزارہ برادری کو کہے تھے جو اپنے پیاروں کی لاشیں اپنے سامنے رکھ کر سردی میں دھرنا دیئے بیٹھے تھے اور آپ کو پکار رہے تھے مظلوموں کی وہ آہیں اب آپ کا پیچھا کر رہی ہیں ایک اور ٹویٹ میں لکھا اے طائر اللہ ہوتی اس رکھ سے موت اچھی جس رکھ سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی مگر یہ عزت والے انسان کے لیے ہے آپ کے لیے نہیں مریم نواز نے مزید لکھا ایسی حکومت کا کیا فائدہ جس میں اپنے ہی عراقین کو نا اہلی اور گھراو کی دھمکیاں دے کر زبردستی ساتھ رکھنے کی سرطور کوششیں کی جائیں اور اس کے باوجود ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو جہاں اتحادیوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے بعد بھی آپ بسپا ہو رہی ہوں یہ حکومت نہیں زلت ہے شرمندگی ہے علیم خان اور ترین گروپ کے درمیان دوریاں کم ہونے کے بجائے مزید بڑھنے لگیں ذرائع کے مطابق ترین گروپ کے چند ارکان کی جانب سے علیم خان پر اعتراض اٹھنے لگے چند ارکان علیم خان کو بطار وزیرعالہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے جبکہ علیم گروپ کو بھی ترین گروپ کے چند ارکان پر تحفظات ہیں علیم خان اور ترین گروپ کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں کی اندرونی کہانی سامنے آدھیں میل ملاب سیاسی رابطے کچھ بھی کام نہ آیا سیاسی میز پر جہنگیر ترین اور علیم خان نہ کام علیم خان اور ترین گروپ ایک نہ ہو سکا دونوں کے درمیان دوریاں مزید پڑھ گئیں ذرائع کے مطابق ترین گروپ کے چند وزراء کو علیم خان پر اعتراض تھا بہت ارکین انہیں بطور وزیرعالہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے علیم گروپ کا بھی ترین گروپ کے چند ارکان پر اعتراض ہے کون چودری بھی دونوں کی دوریاں ختم نہ کروا سکے ادھر علیم خان نے بھی اسلامباد میں سیاسی سرگرمیاں تیز کر دیں اہم سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے آئندہ کا لاحے عمل تیہ کریں گے جو بلے کے نشان پر منتخب ہو کر آیا وہ امران خان کو ووٹ دینے کا پابند ہے اگر کسی نے امران خان کو ووٹ نہیں دینا تو اسے اخلاقی طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے خضر خارسہ شاہ محمود قریشی ترین اور علیم خان گروپ کو نشان پر اکھ لیا ایک بیان میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ جھانگیر ترین اور علیم خان کا کوئی گروپ نہیں ہے علیم خان تو دوست ہیں ان کا کوئی گروپ ہے ہی نہیں شاہ محمود نے مزید کہا کہ اقوام اسمبلی کا اجلاس بلانا سپیکر کا اختیار ہے